بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اب وقت ہوا چاہتا ہے پھر ایک نئے سفر کا ایک چھوٹا سا کام ہے تھرڈ ڈیزرڈ میں کام بھی کر لیں گے تھرڈ ڈیزرڈ کو ایکسپلور اور گھوم پھر بھی لیں گے تو چلتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ سفر کرا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے اور یہ انڈس ریور بینک روڈ ہے میرے بالکل سامنے تھوڑا سا آگے جا کے رائٹ سائٹ پر نیشنل کلب ہے اور لیٹ سائٹ پر فوڈ سریٹ ہے تو جناب آج ہمارا جو گوگل کی مطابق بان سیونٹی ون کلومیٹر کا سفر ہے جو ہم نے کرنا ہے ایک ملتان روڈ سے اگر آپ جانا چاہیں یا لائیہ روڈ سے تو میرا پلین لائیہ روڈ سے جانے کا ہے اور اسا آپ کو راستہ بھی وہ دکھا دوں گا کہ اچھا ہے نہیں اور دوسرا روڈ تو خراب ہے ٹی میٹر میں نے زیرو کر لیا ہے لیکن میرے میٹر جو انعلاق کی وہ ہے وہ تھوڑا خراب ہے اس لیترون سا مسئلہ آئے گا یہ ہم نے لنک کیا داجل روڈ پر دریاخان بریج جب ہم کراس کرتے ہیں تو اس سے کوئی پانچ سات کلومیٹر آگے یہ روڈ آتا ہے داجل کا یہ سیدھا پکھر شہر میں جاتا ہے پکھر کے بزار سے کراس کرتا ہوا آپ کا نو تک اور بے حل والے یا اگر آپ مین روڈ پر جانا چاہیں ہم اگر لیفٹ لینا چاہیں مین روڈ پر یا ہم وہی راستہ کانٹینیو کرنا چاہیں تو ہماری مرضی آتا ہے میں نے یہ راستہ کیوں سیلٹ کیا کیونکہ یہ روڈ کافی بہتر حالت میں ہے پیسے دفع میں آئے تھا تو میں نے اسے دیکھا تھا اس روڈ پر آ کر ہمارا اتنا ٹائم بچ جاتا ہے وہ اس جگہ پر آ کر سارا زہر بیسٹ ہو جاتا ہے آپ جب بھی گاڑی پر آئے ہیں تو کمس کم آپ آپ اس راستے سے کبھی نہ آئیں کیونکہ یہ دیکھیں آپ نے بکھر کے بازار میں اتنا راش ہوتا ہے تو اوپر سے دکانداروں کی دکانیں آسامان آگا آگے پڑھا ہے اس کے اوپر جو ریڈیاں ہیں یہ دیکھیں یہ میں بائک پر جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے یہ ایک ٹائم پوزیشن ہے یہ وگر آپ کبھی گاڑی پر آ جائیں تو بڑے پوری حالت پر جائے گیا تو اس ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں کہ یہ بھی پتہ چلے کہ اگر ہم وہاں سے شارٹ کٹ آتے ہیں تو سہولت ہے تو آگے ہمارے لئے پابلنس کیا ہے یہ یہ ہی بائک جا رہا ہے لیفٹ سائیڈ پر کواسہ کی پر کون سا پتہ نہیں مادل ہے یہ بائک تو ابھی میں اس کو دیکھ لیں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو میں نے اس کو دیکھ کے آن کی کہ یہ ڈیورشن ہے سارا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جب آپ اوشہ بشید جب آپ جاتے ہیں بکھر سے کروڑ اور پھر لیا یہی راستہ ہے یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ سپورٹس بائک ہے کتنا مہنگا ہے لیکن جب اس روڈ پر آئے گا تو وہ اس سے بائک ویسے نہیں چلتا تو بڑے آرام آرام سے جا رہے ہیں اب یہ بائک خوشی خراب ہے نہیں تو یہ سکسٹی پہ سیونٹی پہ ڈیورشن پہ بھی بڑے زبردست جم کے چلتا ہے تو ابھی میں اس کو اوورٹیک بھی کر لیتا لیکن اس سائیڈ پر پانی ہے تو اور اوورٹیک میں نے کر بھی لیا تو پانی ہے تو پانی کے وجہ سے میں اس سائیڈ پہ اوورٹیک کرنے کے لیے نہیں جا رہا تھا کہ جہاں پر آپ کو خطرہ ہو سلپ ہونے کا تو وہاں پر احتیاط لازم ہے بلکہ احتیاط پہلے ہے یہ ایک کروڑ ہے اور کافی ٹائم سے روڑ کی حالت اس طرح سے آ رہی ہے اور اس طرح لگتا ہے مجھے کہ کافی ٹائم سے یہ شنگل روڑٹ ڈالا ہوا ہے وہ دیکھیں بیلنس ہو گیا بیٹھ گیا اور اس کے اوپر آپ کوئی بو نہیں کر رہے تو اس جگہ پر بھی وہی حالت ہے جو ہمارے ڈیہ خان میں ہوتی ہے کہ گراشی آرورہ ڈال کے ٹھیکے دار بھول جاتے ہیں اگر کبھی آپ ہم کو جانتے ہوں یا ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میک میں والے ہمیں پیمنٹ نہیں دے رہے آگے ہمارے بل کلیر نہیں ہو رہے شکر ہے یہاں سے دورو ٹھیک ہو گیا تو میں یہ ایک راستے کی ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ جب بھی کوئی ویڈیو دیکھے تو اسے سارے راستے کی اور راستے کے حالات کی خبر ہو اس لیے اب دیکھتے ہیں آگے امید ہے کہ اب تو کیونکہ پیچھے جتنا سفر کیا ہے نا آدھا تو ہمیں آدھے سے بلکہ کمر خراب راستے اور مشکل ملی ہے یہاں سے بڑا وہ تھا جگہ جگہ پہ کھڑے اور وہ تھے اگر ہم اس سائٹ پہ آتے تو وہاں پہ ہمیں بڑا ایشو یہ تھا کہ وہاں پہ بھی تو ہم نے اس لیے اس راستے کو چنا کہ یہ چلو ہم بائک پر بھی ہیں اور یہاں پہ ہیوی ٹریفک بھی اتنی نہیں ہوتی تو یہ ہمارے لیے موضوع رہے گا اب ہمارے ساتھ ایک چھوٹا مہمان ہے جو پیچھے بیک ہو کر بیٹھا ہے میں آپ کی آگے کہیں ملاقات اس سے کراتا ہوں تو جناب وہ بار بار جہاں پر رش ہوتا ہے بزار ہوتا ہے تو اس کی فرمائش آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں اور چھوٹے مہمان کی کوئی فرمائش بھی پوری کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اثر کی ازانیں آ رہی ہیں اور یہ ہم لیہ شہر ہے یہاں سے ہم یہ چوکازم والے روڈ کی طرف ٹھرن کریں گے ہم لیہ بائی پاس سے آئے ہیں اس طرف اثر کی ازانیں آ رہی ہیں اور ہم لوگ دو بجے گھر سے نکلے تھے دو کونے دو تھے میرا خیال میں تو ساڑھے چار ہو رہے ہیں یہ لیہ کا وہ روڈ ہے جو آپ کا چوکازم کی طرف نکلتا ہے یعنی لاہور کی طرف بھی یہی جاتا ہے نیا روڈ ہے برزبردست روڈ ہے پچھلی دفعہ ہم جب آئے تھے چورستان سے ہم اسی راستے سے واپس آئے تھے اب ہم یہاں پر کہیں رکھتے ہیں جہاں پر کیونکہ ہم لوگ اب تک کوئی سٹاپ نہیں کیا اور ہمارے ساتھ چھوٹا مہمان بیٹھے وہ بہت تنگ کر رہا ہے ہمیں اسے بھی کچھ کچھ لے کے دینا ہے یا کھلانا پلانا ہے ہم نے بھی چائے پینی ہے کوئی ہلکی سی پیٹ پوجہ بھی کرنی ہے اور پھر ہم آگے سفر کریں گے یہاں سے آگے کوئی تھوڑے سے کلومیٹر مجھے یاد نہیں پیر جگی والا ایک راستہ ہے جو مختلف دیہاتوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے مین ہائیوے نہیں ہے سنگل روڈ ہے لیکن وہ بڑا خوبصورت اس میں لوکیشن ہے تو میرا پلان ہے کہ وہاں سے جاتے ہیں پچھلے دنوں بھی ہم وہیں سے ہی آئے تھے تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں اس موڑ جو آئے گا اس سے پہلے ہم لوگ کہیں رکھیں اور پیٹ پوجہ کر لیں یہ رہی مل گئے مل گئے رک 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 سجے خبے دیکھ کے جانا دے استاجی یہاں سے سرویس روڈ پر اور یہ رہی یہ دکان تو مجھے یاد آگئے بہت پہلے ہم لوگ یہاں پر رکے تھے فہد شاہد تاوہ کوم لیا کراس کر کے ہم لوگ رکے ہیں ایک تو چڑک بہت زیادہ خراب ہے ڈیورشن ہے اور جگہ جگہ پر کھڑے پڑا رہا ہے تو تھکاؤں میری تو ہاں تو میں آپ کو ملواتا ہوں میرے ساتھ کون سفر کر رہا ہے تو یہ برگر ہم لوگوں نے لے اور چائے یہاں پہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ مل گئی اور یہ ایسے دیکھا ہلو 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 ہائی برو اس بار یہ میرا پارٹنر ہے سفر کے لئے کھاتے پر چلتے ہیں کیونکہ لیٹ ہو جائیں گے اثر کی اذانیں آ رہی تھی جب ہم لوگ لیا کے منچو پہ تھے چاہی بن رہی ہے ہماری ہم لوگوں نے کھا رہی ہے سرانگ چاہے جس میں پتی تیز ہوتی ہے ہم لوگوں نے کھا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ جاؤ بھئی بیٹھ جاؤ سارے آج جارہ رائیڈر کا ڈپرگیل والا سسٹم ہے جلو جی سجے خبے دیکھ جان دے اسکار جی احتیاط بہت احتیاط بہت ضروری ہے کہیں پر بھی کوئی جلدی آپ کو نقصان دے سکتی ہے تو اس لئے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے آج سین بڑا کمال کا ہے بہار کی آمد آمد ہے بلکہ بہار آ چکی ہے اگر آپ آسمان کو دیکھیں بڑا خوبصورت بہار ہے لیکن میں نے جیکٹ اس لئے پہنی ہوئی ہے کیونکہ بائیک پر میں وہ جیکٹ رائیڈر والی نہیں لگتھا لیا اور یہ پہنی ہے اور اس میں تھوڑا سے یہ ہے کہ بائیک پر سپیڈ میں تھوڑی سی ٹھان لگتی ہے اور دوسرا بندہ محفوظ بھی رہتا ہے تیسرے یہ کہ موسم بھی تھوڑا سے ٹھنڈا ہے بارش کا امکان بھی ہو سکتا ہے ویسے برساتی بہارہ سمان ہے میرے پاس لیکن سردی تھوڑی تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے اور ٹائم جیسے اوپر جائے گا تو تھوڑا سے مزید تمپریسر ظاہر ہے تھوڑا سے نیچے آئی جاتا ہے تو اسی لئے میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے لیکن اگر گرمی ہوئی تو پھر اتار بھی دیں گے لیکن ابھی گرمی ہونی نہیں ہے آگے جا کے تو مزید جیسے شام ہوگی تو مزید وہ ہوگا یہ ہم یو ٹرن لیں گے کیونکہ وہاں سے راستہ بند تھا یعنی اگر آپ لیا سے جب چوک آزم کی طرف جاتے ہیں تو یہ پھر جگی والا راستہ آپ کی دائیں طرف آتا ہے اگر آپ چوک آزم سے آ رہے ہیں تو پھر آپ کے یہ باہنی طرف ہوگا اب چونکہ ہم نے یو ٹرن لے کے واپس آئے ہیں تو اس لئے یہ باہنی طرف بن رہی ہے تو لیا سے جب آپ آئیں گے تو یہ آپ کا رائٹ سائٹ پہ ہوگا یہ پھر ڈیورشن ہے شکر یہاں سے روڈ شروع ہو چکا ہے آج موسم بڑا کمال کا ہے اور دوسری بات ہے میرا اس سائٹ پہ آنے کا ایک بہت بڑا ضربات دل دیکھیں ایک بہت بڑی سوچ یہ بھی تھی کہ میں اس کی ویڈیو ریکارڈ کروں گا اور اپنے جو بیورز ہیں ان کو دکھاؤں گا جب اس راستے پہ میں جاتا ہوں تو یہاں پہ کافی سارے گاؤں آتے ہیں بہت بہت صورت لوکیشن آتی ہے جسے میں کیمرے کی آنکھ میں بند کرنا چاہتا تھا بچھلے دنوں جب ہم لوگ چولستان سے واپس آئے ہیں تو ہم گئے تو مینڈور سے تھے لیکن جب واپس آئے ہیں تو ہم کسی راستے سے آئے تھے تو اس کو میں نے لیکن وہ تو چکے اپیسوڈ اب ان پراسس ہیں آتی رہیں گے سیزن ہے پورا تو آج پھر میں نے یہ موسم بڑا اچھا تھا تو میں نے اس لیے سائٹ پر آیا تو ابھی بڑا کمال کا سین ہے تھنٹی تھنٹی ہوا ہے بادل آتے ہیں جو دور پا جاتی ہے اور یہ بادلوں کو دیکھیں ماشاءاللہ بہت بخصورت کمال سین ہے یہ آپ کو میں اس لیے یہ بتا رہا تھا کہ میں اس راستے پر آؤں گا کہ یہ انتہائی خوبصورت ٹریک ہے آپ دیکھیں کندم کا موسم ہے اور آپ کو یہ ساری ہریالی نظر آ رہی ہے انتہائی خوبصورت سین ہے کبھی کبھی کیمرہ آپ کی آنکھ سے زیادہ شاید خوبصورت دکھاتا ہے لیکن کبھی کبھی کیمرہ جتنا یعنی اتنا خوبصورت اس منظر کو اس لوگیشن کو نہیں دکھا سکتا ہے جتنی خوبصورتی ہم اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور ایک اور چیز ہوتی ہے جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں جب میں نارت میں جاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ لائف جاتے ہیں تو آپ اسے محسوس کرتے ہیں فیل لیتے ہیں وہ آپ اس وقت دیتے ہیں جب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اب ایک ہے نا سفر کرنا ہے کہ ہم نے جلدی جلدی پہنچنا ہے لیکن میں سفر اس طرح کرتا ہوں کہ انجائے کر کے اب میں اس راستے بجا رہا ہوں تو میں اس راستے کو بھی انجائے کر رہا ہوں اور مجھے مزہ آرہا ہے رائٹ کا بھی اور منظر کا بھی اور لوکیشن کا بھی یہ ٹریک وہ ہے تھوڑا سا اس میں مطلب پرانا روڈ ہے تھوڑا سنگل ہے اس میں تھوڑی اتیاد کی ضرورت ہے اور ہی ہی خوبصورت ہے تو یہاں سے آ چکا ہے میرے خیال میں کبھی کبھی ایک جیسے راستے میں خود بھول جاتا ہوں کہ ہم آ چکے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے برحال اب آ چکے ہیں یہ ٹرلیں گے اور مین ہائیوے پہ پہنچیں گے لیفٹ سائٹ پہ جائیں گے کیانا میں اس کا سوری رائٹ سائٹ پہ کھوٹا دو ہے لیفٹ سائٹ پہ چوک منڈا ہے یعنی چوک سرور شہید یہ آگیا ہے اب یہاں سے کوئی اگزیکٹ موجہ نہیں پتا لیکن یہاں سے کوئی سات ملتا نو کے اندر اندر ہے جہاں پر ہم نے جانا ہے مین روپ ہے نو کلومیٹر سے کم ہے میرا اندازہ ہے وہ بھی چل کے دیکھتے ہیں کتنا ہے ایک بات جو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم روشنی روشنی میں پہنچ چکے ہیں یعنی یہاں سے لے کے تقریباً میکسیمم دس کلومیٹر ہوگا جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے اوہ جی پہنچ گئے ہم لوگ ہے یہی نا بلکل یہی ہے رائٹ سائٹ کا انڈیکیٹر آن کر دیں اور یہاں سے ٹرن لے لیں اچھا بھلا نام ہے اس جگہ کا مجھے سہی یاد نہیں آ رہا بستی لاشاری بستی لاشاری تو آگے ہے اور یہ ہے جی کون سا بتانی ہے کون سا مینر اس کا نام ہے اوہ جی زبردست نیا روڈ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ تو بلکہ نہیں پہلے میں آیا تھا یہ بنا ہوا تھا پہلے سے پہلے نہیں تھا اب جب قریب آئے ہیں تو میں بھی در آ کر بھگانا شروع ہو گئے وصل میں روڈ اس طرح ہے مجھے مزہ آ گیا یہاں پہ رائٹ کرنے کا اور یہ چھوڑی سی کینال بھی ہے اس کے ساتھ لیکن قسمت کی بات ہے جب بھی میں یہاں پہ آیا ہوں تو اس میں پانی نہیں ہوتا اور یہاں پہ جتنا بھی یہ ایریا سہراب ہوتا ہے یہ لوگ اپنے انہوں نے وہ پیٹرز بغیرہ لگائے ہوئے ہیں بجلی کے ہیں اور دوسری جو ڈیزل سے چلتے ہیں وہ تو نہر اگر آپ کو شاید نظر نہیں آ رہو لیکن نہر نیچے ہے نہر کا پانی نیچے ہے اور یہ جو زمینے ہیں یہ اوپر ہے ہاں جی بیٹا اچھا اچھا تو جناب یہاں ہم نے رکے اس لئے ہیں کیونکہ جہاں پر ہم نے جانا ہے وہ یہاں سے کوئی سات سو پانچ سو میٹر دور ہے تو یہ اندر والا روڈ ہے تو ہمارا جو چھوٹا مہمان ہے میر ابزار آئے مجھے کافی ٹائم سے سیدھ کر رہے کہ مجھے آگے بٹھائیں تو آگے تو میں اس کو بٹھا نہیں سکتا تھا ظاہر ہے ہائیوے پہ یا جب لمبا سفر کرتے ہیں تو میں بچوں کو پھر آگے نہیں بٹھاتا تو اب یہاں پہ جب جیسے قریب پہنچے ہیں تو میں نے کہا چلو اب اس کا شوق پورا کر دیتے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ رکھے تو میں نے اس کو آگے بٹھا دیا تو یہ جی یہاں چک کا مجھے نام یاد نہیں آتا ہماری ڈیسٹینیشن آ چکی ہے یہاں پہ پہلے یہ سارا ہی ریت سے گزرنا پڑتا تھا اب تو یہ یہاں پہ اینٹوں کا روڈ بنا ہوا ہے یہ برک پیمنٹس ہوئی ہے تو یہ سامنے جگہ آگئی ہے بسم اللہ چل 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 بائک پارک کر رہے ہیں تو جناب میں پہنچ چکا ہوں یہاں پر قریب ون سیونٹی ون کلومیٹر سفر کیا ہے ٹریپ میٹر کے مطابق اور ہر طرف اس طرح کے سین ہیں ابھی تو شاہ میں آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے مجھے خود نظر نہیں آ رہے اور کیمرہ اتنا کوئی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے اور ابھی یہاں پہ جتنے بھی دوست ہیں ان سے ملتے ہیں ایک ایک کر کے کیونکہ کل پھر میں نے واپس جانا ہے تو اس راستے سے میں آپ کو ریئر ویو سے یہ راستہ دکھاتا ہوں خلقتın مجھے کو mañana موسیقی